وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف نے ملک 23 وے وزیر اعظم کی حیثیت سے حلف اٹھایا ہے صدر عارف علبی بوجہ علالت آج شام اچانک رخصت پہ گئے اور حلف برداری کی تقریب میں شرکت نہیں ہوئی اس کے علاوہ چیئرمن سینیٹ صادق سزرانی نے بطور قائم مقام صدر نو منتقب وزیر اعظم شہباز شریف سے ایوان صدر میں حلف لیا اس سے قابل آج قومی اسمبلی میں شہباز شریف 174 ووٹ لے کر قائد ایوان منتقب ہوئے قاف لیک کے چودری سالک حسین تاریخ بشیر چیمہ نے بھی شہباز شریف کو ووٹ دیا دوسری جانب آج ہی کے دن پاکستان تحریک انصاف نے قومی اسمبلی سے مستعفی ہونے کا اعلان کر دیا اس کی اسی وجہ سے جناب شہباز شریف آج بلا مقابلہ منتقب ہوئے اور اسی پہلے روز ہی پاکستان تحریک انصاف اس قومی اسمبلی سے نکل گئی ہے شہباز شریف حکومت کیا آپ کا پارلیمانی حضب اختلاف سے واسطہ نہیں پڑے گا میاں محمد شہباز شریف صاحب has secured 174 ووٹ شہباز شریف صاحب is declared to have been elected as a prime minister of the Islamic Republic of Pakistan محمد شہباز شریف صدق دل سے حلف اٹھاتا ہوں کہ میں خلوص نیت سے پاکستان کا عامی اور وفادار رہوں گا اللہ تعالی میری مدد اور رہنمائی فرمائے آمین وزیراعظم منتقب ہونے کے بعد قومی اسمبلی سے پہلے خطام میں جناب شہباز شریف کا کہنا تھا کہ ایک ہفتے سے کسی خط کا ڈراما چل رہا ہے اس خط پر پارلیمنٹ کی سیکیورٹی کمیٹی میں ان کیمرہ اجلاس بلائے جائے گا ان کا کہنا تھا کہ اگر خط میں سچا ہی ثابت ہو گئی تو مزارت عظمہ سے استعفہ دے کر گھر جاؤں گا میں بطور منتقب وزیراعظم کے پارلیمنٹ کی جو سیکیورٹی کمیٹی ہے وہاں پہ ان کیمرہ اس کے اوپر کمیٹی کے آنویل میمبرز کو پوری بریفنگ دی جائے جس میں مسلح فاج کے تمام سربراہ موجود ہوں جس میں ڈی جی آئی ایس آئی ہو جس میں ہمارے فورن سیکرٹری ہوں اور جس میں وہ سفیر ہوں جنہوں نے یہ خط لکھا اور اس کے بعد برسلز اس کی ٹرانفر ہو گئی ہمیں اس میں قطعا دیر نہیں کرنی جائیے تاکہ پوری قوم کو پتا چلے اور میں آج جنرام شپیکر آپ کی خدمت میں ارز کرنا چاہتا ہوں کہ اگر اس حوالے سے اگر ایک رکی برابر خدا نہ خواستہ آ جائے ہم کسی بیرونی سازش کا شکار ہوئے یا ہماری انوالمنٹ ثابت ہو جائے میں ایک سیکنڈ میں وزارت حجمہ سے استیفہ دے کے گھر چلا جاؤں گا نامنتقی وزیراعظم شاہ باہ شریف نے اپنی حکومت کی خارجہ پولیسیز کی ترجیحات کبھی پیش کی اس سے اپنی تقلید میں اور اس حوالے سے انہوں نے نہ صرف یہ کہ خارجہ پولیسی کی حوالے سے دور رس پولیسیز کی گفتنگو کی کئی اور معاملات پر انہوں نے اپنی حکومت کی دور رس پولیسیز کا آج اعلان کیا چین پاکستان کا ایک وفادار قابل اعتماد اور دکھ اور سکھ کا ساتھی ہے چین یہ دوستی لا زوال ہے پشلی حکومت نے اس دوستی کو کمزور کرنے کے لیے جو کچھ کیا وہ بڑی ایک تکلیف دے داستان ہے ہم سی پیک کو انشاءاللہ پاکستان سپیڈ سے چلائیں گے آگے چلائیں گے بڑھائیں گے اور گیم کریں گے یورپن یونین جہاں پر ہمارا جو پاکستان کی جو ٹکسٹائل کی ایکسپورٹس ہیں اس کو متعون کرنا اپنی ذات کے لیے جو وزیراعظم ابھی ادم اعتماد کی ووٹ سے ان کو رشد کیا گیا انہوں نے کیا بیان دیا میرے موں میں وہ الفاظ نہیں آسکتے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ان سے بھی اچھے تعلقات بنانے ہیں اور جیس بی پلس کی تجدید کرانی ہے نیکسٹ اے امریکہ کے ساتھ پاکستان کے تعلقات تاریخی ہیں اس میں اتار چڑھاؤ آتے رہے لیکن کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جھے تعلقات بگاڑ لیں میں سمجھتا ہوں کہ نہیں پرابری کی صدہ پر ہمیں امریکہ سے اپنی تعلقات استوار کرنے ہوں گے بھارت کے ساتھ ہم اچھے تعلقات کے خواہ ہیں لیکن مسئلہ کشمیر کے منصفانہ حل تک پائے دار امن قائم نہیں ہو سکتا پرائیم سر موڈی کو میں یہ مشفرہ دوں گا آئیں کشمیر کا مسئلہ قوام متحدہ کی قراردادوں اور کشمیریوں کی امنگوں کے مدابق تیہ کریں اور دونوں اطراف ان غربت کو ختم کریں غیر معمولی بناظر تھے قومی سبلی میں کیونکہ آج جب جناب شباز شریف کا الیکشن ہو رہا تھا ان کے لیے ووٹنگ ہونی تھی قائد ایوان کے لیے پرائیم منسٹر کے لیے اس سے ذرا قبل پی ٹی آئی کی پارلیمانی پارٹی کے جلاس میں اس بات کا فیصلہ ہو گیا کہ اب اس قومی سبلی کا حصہ نہیں بنا جائے گا اور یقیناً اطلاعات کے مطابق گو کہ اس حوالے سے پی ٹی آئی میں تقسیم تھی لیکن وزیراعظم عمران خان نے اس سلسلے میں فوری اور دو ٹوک فیصلہ کیا اور اس کا باخاعدہ اعلان کیا جو آدمی سولہ عرب روپے کا ایک کرپشن کا کیس آٹھ عرب روپے کا دوسرا کیس اس آدمی کو جو بھی سیلیکٹ کرتا ہے الیکٹ کرتا ہے پرائیم منسٹر اس سے بڑی ملک کی توہین نہیں ہو سکتا دور کا آغاز ہو گیا ہے وزیراعظم شہباز شریف اور یہ مخلوط حکومت کے دور کا آغاز ہوا ہے اس پر بات کرتے ہیں اس کے لئے ہمیں جوائن کر رہے ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے چوٹی کے رہنما ہے اور یقیناً اس حکومت کے بہت اہم شخصیت ہوں گے جناب شاہد خاقان عباسی سابق وزیراعظم ہمارے ساتھ موجود ہے بڑی نوازے شہباز صاحب یہ فرمایے گا کہ نئی کیابنٹ کا باری ہے کب اس کا اناؤسمنٹ ہو رہا ہے کتنی بڑی کیابنٹ ہوگی یہ فیصلہ ہمیشہ پرائم نیسٹر ہی کرتا ہے تو انہوں نے مشابرت کرنی ہے اور مجھے امید اگلے دو تین دن میں وہ اس کا اعلان کر دیں گے اچھا یہ بتا دیجئے کہ آپ تو حلف لے لیا ہے پرائم نیسٹر نے تو یہ حکومت کتنے دن کی ہے کتنے ہفتوں کی ہے کتنے مہینوں کی ہے یہ فیصلہ اپوزیشن کا فیصلہ ہے کہ حکومت کتنا عرصہ رہے گی اس پہ دو تین رائے رہی ہیں اپوزیشن میں کہ ایک رائے یہ ہے کہ اس کی کلیل مدت ہونی چاہیے دوسری رائے یہ ہے کہ پوری ٹرم کرنی چاہیے یہ فیصلہ بھی انشاءاللہ اگلے چند دن میں ہو جائے گا لیکن حکومت جو ہے وہ اپنا کام جو ہے وہ اسی طریقے سے کرے گی کہ جس میں جو شارٹ ٹرم اور لانگ ٹرم دولوں کا ایک بیلنس کریئٹ ہو سکے پالیسیز کے اندر اور ان کی امپلیمنٹیشن میں تو آپ کو یہ چمبے کی بات نہیں لگ رہی کہ آپ حکومت کریں گے ابھی شروع کریں گے ابھی آپ نے پالیسیز دینی ہیں ظاہر ہے کہ اگر ایک حکومت ایک مہینے رہنی ہے تو اس کی پوری آؤٹلک بلکل ڈیفرنٹ ہوگی اگر ایک حکومت دے دیڑھ سال رہنے تو اس کی آؤٹلک بلکل ڈیفرنٹ ہوگی اور کیا پاکستانیوں کا یہ حق نہیں ہے کہ ان کو بتا جائے کہ جس حکومت نے آج حلف لیا ہے حلف لے چکی ہے پھر بھی نہیں بتا رہے آپ ان کو کہ کتنے دن کی حکومت ہے یہ ہفتوں کی کتنے مہینوں کی ہے آخر کیا سیکرٹ ہے اس میں جی پارلیمانی نظام میں سیکرٹ نہیں ہوتے پارلیمانی نظام میں حکومت کسی وقت بھی جا سکتی ہے تو بیرحال ہم جو اپنی پالیسیز بناتے ہیں وہ اسی حوالے سے بناتے ہیں کہ حکومت ٹرم پوری کرے گی اور اگست دوہزار تئیس تک رہے گی لیکن اگر یہ بیچ مناسب سمجھا گیا کہ اس سے کم عرصہ رکھنا ہے تو یہ فیصلہ بھی ہو جائے گا مگر یہ کب ہو جائے گا اور اگر ہو جائے تو کوئی مزائقہ ہے کہ لوگوں کو پتا چل جائے کہ کب تک کی حکومت ہے پالیسی والوں کو پتا چل جائے بیروکریسی کو پتا چل جائے انویسٹر کو پتا چل جائے دنیا کو پتا چل جائے کوئی مزائقہ ہے کہ کتنے دن کے لیے حکومت ہے یہ عبران خان صاحب پونے چار سال حکومت کر گیا ان کو پتا نہیں چلا ہمیں تو ایک گھنٹہ ہوا ہے تھوڑا سا وقت دے دیں انشاءاللہ ہمیں ایک دو دن میں آپ کو بتا دیں گے اچھا یہ بتائیں کس سے کوئی مسئلہ ہے کہ آپوزیشن نہیں ہوگی آپ کی استعفہ دے کے جا چکی ہے آپوزیشن ہونی چاہیے یہ بدنصیبی ہے کہ ایک حکومت جو پونے چار سال اقتدار میں رہی ہو اور وہ جب وقت آئے ان کے جانے کا تو استعفہ دے کر چلے جائیں یہ بدنصیبی ہے ملکی نظام کی تو برحال ہم اپنا کام کرتے رہیں گے آپوزیشن عوام کے سامنے ہوتی ہے ہم ہر چیز عوام کے سامنے رکھیں گے سیلٹ کے اندر آپوزیشن موجود ہے تو یہ نظام انشاءاللہ چلتا رہے گا بائی الیکشنز ہو جائیں گے وہ سیٹیں بھی پور ہو جائیں گے تو یہ بھی اچھا تو یہ تیہ ہو گیا ہے کیا بائی الیکشن ہوں گے اور مثال کے طور پر پنجاب میں جہاں پر اکثریتی پارٹی ہے پی ٹی آئی کے پی میں تو وہاں پر بھی چلے جائیں تو اس کا بھی کوئی مزایقہ نہیں ہے آپ کے نزدیک یہ نظام پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا اور نظام چلتا رہے گا یہ مسئلے کی بات نہیں ہے اگر سیکڑو یعنی کہ ساڑھے چار سو ارہا کی انہیں پارلیمنٹ استعفہ دے دے تو نہیں بلکل نہیں وہ نظام چلتا ہے یہ ان کے فیصلہ ہے کہ وہ استعفہ دیتے ہیں جب استعفہ دیا جاتا ہے تو الیکشن کمیشن لازم ہوتا ہے کہ وہ الیکشن کروا دے تو آپ نے اگر کسی ایک صوبے نے استعفہ دینا ہے اسمیلی تحلیل بھی ہو سکتی ہے وہاں پر الیکشن ہو جاتے ہیں بات آگے چلتی رہتی ہے وفاق کا اپنا کام ہوتا ہے صوبے کے اپنے معاملات ہوتے ہیں تو وفاق میں اگر اپوزیشن نہیں ہے تو پاکستان میں شاید ایسا نہیں ہوا کہ ایک پارٹی جو حکومت میں رہی ہو اور پہلی دفعہ ایک حکومت کو آئینی طریقے سے عدم اعتماد سے نکالا گیا ہے ایک وزیادم جو ناکام ہو چکا تھا اس کو گھر بھیجا گیا ہے اور اس نے بجائے اپوزیشن کرنے کے استعفہ دینا بہتر سمجھا اور جب مجید کی میں تو نفی کی حالانکہ ان کا آئینی حق ہے استعفہ دینا برحال یہ سلسلہ آگے چلتا رہے گا نوے دن کے اندر نئی اپوزیشن آ جائے گی سب کام کریں گے نوے دن میں نئی اپوزیشن آ جائے گی پہلی یہ تو بتانا ضروری ہے نا کہ یہ حکومت کتنے دن رہے گی کیونکہ اگر الیکشن ہی ہو جائیں گے تو پھر تو یہ سارے مسئلوں کا حل ہو جائے گا آپ اپنے مقاصد کے لیے سترہ اغسس دوہزار تیہی تصور کر لیں تو اس کا اعلان ہو جائے گا تو پھر لوگوں کو بڑا سکون مل جائے گا نہیں ہونسلی مطلب یہ ایک اچھی بلکل اس میں کوئی مزائقہ نہیں ہے کہ جب اسمبلیز کے ٹرم پوری ہوگی جو کہ سترہ اغسس دوہزار تیہیس ہے سب کو پتا چل جائے کہ سترہ اغسس دوہزار تیہیس تک یہ حکومت ہے اپوزیشن ہے نہیں ہے اس کا پھر وقت دیکھے گا عوام دیکھیں گی پھر فیصلہ کرے گی بگر اس کا دیکھیں اببائی صاحب اعلان تو کر دینا چاہیے نا ایک گھنٹہ ہو گا ہے تھوڑا سا وقت دے دیں اعلان ہو جائے گا اعلان میں کہہ رہا ہوں نا کہ آئینی جو حق ہے وہ سترہ اغسس دوہزار تیہیس تک ہے تو اپنے مقاصد کے لیے اپنے سکون کے لیے آپ یہی دیٹھیں کر لیں کیونکہ نہیں صرف اس لیے تھوڑا سا دوہزار تیہیس تک رہے گی اس لیے اس کی وجہ ہے نا جو ہم اتنے اس میں اتنا اتنی کیوریاسٹی ہے کیونکہ آپ سمیت تمام لوگ کہتے رہے ہیں ہمیں فوری الیکشن چاہیے یہ تو کبھی بات ہی نہیں کیا آپ نے کہ ہمیں دیڑھ سال کی حکومت چاہیے ہم آ جائے تو ہمیں حکومت کریں گے آپ ہمیشہ کہتے رہے ہیں کہ ہمیں فوری الیکشن چاہیے ہم کہتے رہے ہیں ملک کے جو حالات تھے اس وقت اگر فوری الیکشن عمران خان صاحب کو چاہیے ہوتے تو آٹھ مارچ لکھ وقت تھا ان کے پاس اسمیلی تعلیل کر دیتے تو یہ فیصلے جو ہوتے ہیں یہ حالات کو دیکھ کر کیے جاتے ہیں اب کم از کم یہ بھی رائے موجود ہوگی کہ کلیل اور مدت بات ہو لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جہاں تک ملک کے معاملات کا تعیون کرنا ہے یا ان کے حل کرنا ہے اس کے لیے ہم جو کام کریں گے وہ مستقل بنیاد پر اپنی پوری ٹرم کے لیے اور اس سے بھی آگے ہیں جو پالیسیز ہیں وہ انشاءاللہ ایسی ہوں گی جو ملک کو ترقی کے راستے پر ڈالیں گی اور سسٹینبل بنیاد پر ڈالیں گی تو اب یہ تو فیلال تیہ تو نہیں ہوا ہوگا یہ تیہ ہو گیا ہے کہ اب دیر سو نسیستوں پر الیکشن ہوگا آپ تیہ سمجھیں آپ تیہ سمجھیں کہ یہ تیہ سترہ اگست تیہ ستک ہوگا اور یہ جو نسیستیں خالی ہوگئی ہیں یہ جو نسیستیں خالی ہوگئی ہیں اس پہ بائی الیکشنز ہوں گے جی بائی الیکشن الیکشن کمیشن کرواتا ہے میں نہیں کرواتا یہ ان کا کانونی ذمہ داری ہے مگر الیکشن کمیشن تو کہے چکی ہے کہ ساتھ مہینے بات ہو جائیں گے یہ فیصلہ ان کا ہے یہ میرا فیصلہ نہیں ہے اگر سمجھتے ہیں کہ ساتھ مہینے تک نہیں ہو سکتے تو پھر نہیں ہوں گے قومی سیمٹی میں اکثریت موجود ہے دو سو سے زیادہ سیٹیں ہیں وہ کام کرتی رہی گی اپنا مگر یہ بزنس ایز یوشل تو نہیں ہے یہ کوئی معمول کی صورتحال تو نہیں ہے بائی صاحب یہ اتنا سکون تو نہیں ہو سکتا جس ملک میں آپوزیشن ہی نہیں ہے اور پھر آپ کو پتا ہے پبلک بھی روڈوں پر نکلی ہوئی ہے اور ابھی تو یہ شروع ہوا ہے یہ کہ کل اس کو آپ اگنور کرنا چاہے تو کر سکتے مگر کوئی اس کو اگنور کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کل جس طرح سے لوگ نکلے جی پبلک کا حق ہے اتجاج کرنا ان کا حق ہے ہر سیاسی جماعت کا بھی حق ہے ہر شہری کا بھی حق ہے کہ آئین اور قانون کے اندر رہ کر اتجاج کریں اسمبلی سے میں نے زبردستی اتفا نہیں دیا کسی سے یہ حضرات خود اس اتفا دے کر گئے ہیں تو ان کو پہلے سوچ لینا چاہیے تھا کہ اس کے اثرات کیا ہوں گے کیونکہ آپ خود دیکھ لیں جس طرح عمران خان نے حکومت چلائی ہے تو ان کے لیے تو کوئی اپوزیشن ایجس نہیں کرتی یہ جو طریقہ ہے نا سر یہ جو تھا نا کہ قومی اسمبلی سے استیفہ دے دو اور اس کے بعد حکومت نہیں چل سکتی کیونکہ اتنی بڑی تعداد میں خالی ہو یہ تو فارمولا آپ نے دیا تھا آپ چاہتے تھے کہ اسمبلی سے استیفہ دے دیا جائے اور آپ کے نزدیک یہ تیر بہدف رسقہ تھا کہ اس کے بعد الیکشن کرانے پڑے گی کیونکہ اتنی بڑی تعداد میں سیٹس خالی ہو جائیں گی جی ہم نے اس کو بھی اگزیمن کیا ہوا ہے اسی لیے ہم نے یہ کہا کہ یہ جو معاملہ ہے اس کا وہ اثر نہیں ہوتا خاص طور پر وہ حکومت جو اپوزیشن میں کبھی نہ رہی ہو جس نے ملک کو تکلیف کے علاوہ کچھ نہ دیا ہو اس کی کوئی کانٹریبیوشن نہیں ہے ملک کے چلانے میں انہوں نے جو کرنا تھی ہے پونے چار سال کر لیا ہے اب حکومت ہے وہ اپنا کام کرے گی وہ اگر اسمبلی میں آدمی وقت ہے بیٹھنا چاہیں بلکل بیٹھیں اپوزیشن کریں یہی جمہوریت ہوتی ہے جمہوریت یہ نہیں ہوتی کہ آپ حکومت کریں ملک کی معیشہ تباہ کر دیں ملک کو تباہی کے دھانے پر کھڑا کر دیں اور پھر جب وقت آئے تو استیفہ دے کر گھر چلے جائیں اب استیفہ دے کر گھر جاتے ہیں تو پھر اس کو بگت لیں پھر تبہ الیکشن ہوگے تو اس میں عصہ لے کر واپس آنے کی کوشش کر لیں سور پنجاب سے کیا خبریں ہیں کیا وہاں کیا ارادہ ہے کیا ہونے جا رہے پنجاب میں جو ایک حکومت تھی وہاں بھی آئین توڑا گیا قانون توڑے گئے ہر قسم کی ہارس ریڈنگ کی گئی لیکن وہاں بھی لوگ کوئی شخص یہاں سے وہاں نہیں گیا وہاں بھی ایک عدم اعتماد کی تحریک الیکشن ہو رہا ہے چیف نسٹر کب ہو جائے گا میرے خیالہ سولہ تاریخ کی ڈیٹ ہے وہ وہاں بھی الیکشنز ہو جائیں گے اور معاملہ آگے چلتا رہے گا وہاں تو وہاں تحریک انساب الیکشن لڑ رہی ہے یہاں اسطیفے دے رہی ہے ابائی صاحب بڑی زبردست پارٹی ہے پاکستان مسلم لیگ نون آپ جیسی شخصیات ہیں اس میں دیفنیٹلی بہت زبردست آپ سیاستدان ہیں ماشاءاللہ آپ کو کچھ آنیز فیل ہوتا ہے کچھ concern آپ لوگوں میں ہے کہ والے صاحب جو ہیں وزیر آزم ہیں صاحبزادے جو ہیں وہ پنجاب کے وزیر آلہ ہیں تو یہ آپ کے ہاں جو ہے یہ مطلب مورسی سیاست ہے تو پھر اس عددات سے یہ کچھ آپ کے لیے کچھ اس میں کچھ کسی قسم کی کوئی آنیز ہے آپ کو اس میں concern نظر آتا ہے آپ کو تمام لوگوں کو یہ دنیا کے لیے سارے کسی کے لیے بھی ایک عجیب سا image ہے نا کسی جمہوری جماعت کے لیے جی آپ اس کو image سمجھ سکتے ہیں یقیناً اس پہ تشویش کا اظہار کرنا آپ کا حق ہے یہ جو حمزہ صاحب والا فیصلہ تھا شہباز صاحب یامل لیڈر دی اپوزیشن تھے تو ان کا ہی حق بنتا تھا حمزہ صاحب پنجاب میں لیڈر دی اپوزیشن تھے لیکن ان کی خواہش نہیں تھی لیکن جو یہ حالات پیدا ہوئے جو آپ کے سامنے ہیں کہ جس طرح وہاں پر شبخون مارا گیا سیاست پر اس میں جو ماری جماعت کی مشابرت ہوئی اس میں مکمل اتفاق کے ساتھ حالانکہ یہ رائے حمزہ شہباز صاحب کی نہیں تھی اور انہوں نے انہی خدشات کا اظہار کیا جس کا آپ کر رہے ہیں لیکن ہم نے سب نے یہ مناسب سمجھا کہ یہ جو وقت باقی ہے اس اسیمبلی کا اس میں جو الیکشن کا بہترین امیدوار سمزہ شہباز ہی ہیں اور جو اگلے پندرہ سولہ مہینے ہیں اس میں بھی بہتر حکومت وہی پروائیڈ کر سکیں گے کیا یہ آپ کی جماعت کی ناکامی نہیں ہے آپ کے مروسی خطرات جو ہیں بائی صاحب آپ کی جماعت کی ناکامی نہیں ہے جو کہ آپ کے پاس ایویلیبل ہوتی کیا یہ آپ کی جماعت کی کمزوری ناکامی نہیں ہے جی لیڈرشپ تھی میں نے یہ آپ کو بتایا لیڈرشپ ہے لیکن اسی لیڈرشپ نے یہ فیصلہ کیا کہ ان حالات کے اندر حمزہ شہباز صاحب ہی ہمارے لئے بہتر امیدوار ہوں گے لیکن میں آپ کے خدشات کے اترام کرتا ہوں لیکن جو چیف نسٹر ہوتا ہے وہ ایک شخص ہوتا ہے وہ اپنا کام کرے گا حمزہ شہباز صاحب کی بے پناہ قربانیاں سیاست کے لیے اور جماعت کے لیے ہیں شاید ساکھار بائی صاحب آپ تجاہلِ آرفانہ سے کام لے رہے ہیں دس مہینے تو سولیٹری کنفائنمنٹ آپ نے گزاری ہے ایسی تو قید میں نے کسی سیاست دان کی نہیں دیکھی ہے آپ سارا کہہ رہے ہیں کہ حمزہ شہباز نے بڑی وہ کیے بلکل وہ کیے ہوگی انہوں نے مگر دیکھیں نا والد صاحب وزیر آزم صاحبزادے وزیر آلہ سب سے بڑے صوبے کے آپ جیسی لیڈرشپ اتنی بڑی جماعت سائٹ میں کھڑی ہوئی ہے اور آپ کہے ہمیں کوئی فکر ہی نہیں ہے ہماری بڑی زبادر جمہوری جماعت ہے لائن میں آگے بھی جو ہیں صاحبزادی ہیں پھر والد صاحب ہیں پھر آل لوگ ہیں آفٹر آل پاکستان کے لیے ہمیں یہ آپ جیسی جماعت اس قسم کی مثال تو نہ دیں نا پاکستان میں میں بات ان لوگوں کی کرنا چاہوں گا سب سے پہلے اور آپ کے لیے بھی ضروری ہے جنہوں نے ہمیں ان سالٹری کا فائنمنٹ رکھا ان کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ کوئی کسی کا بیٹا ہو یا بیٹی ہو یا بھائی ہو یا بہین ہو یا والد ہو وہ اس کو ڈسکوالیفائی نہیں کرتا میں موجودہ حالات میں شہباز صاحب یہاں پہ تمام اپوزیشن جماعتوں کی طرف سے امیدوار تھے آج بزیعظم ہیں حمدہ شہباز صاحب وہاں پر تھے ان کی بلکل سوچ نہیں تھی وزرالہ کی لیکن جو حالات پیدا ہوئے پنجاب کے اندر جس طرح شبخون مارا گیا تو ہم سب نے بہتر سمجھا کہ وہاں پر ان حالات میں حمدہ صاحب کوئی آگے کیا جائے سر تینکیو سو مچ ایس آلویز اللہ آپ کو خوش رکھے بہت بہت شکریہ بہت شکریہ جناب شاہد کاخن عباسی ہمارے ساتھیں کبرشپ ایک اس کے بعد ذکر کریں گے پی ٹی آئی کا موقف حاصل کریں گے سابق وزیر برائے انرڈجی جناب عماد اذر ہوں گے ہمارے ساتھ چھوڑے سا وقت کے بعد